ناظرین السلام علیکم سیاسی ٹی وی کے خصوصی پرگرام قبر و خیال میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین سلام علیکم ناظرین ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے اہم قبریں لیے حاضر ہوئے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو قبریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ کل کے اغبارات کی سرکیاں منتی ہیں نہ صرف سرکیاں منتی ہیں بلکہ ان قبروں کو الیکٹونک میڈیا غیر معمولی انداز میں نشر کرتا ہے اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی یہ قبریں وائرل ہوتی ہیں بہتر ناظرین جہاں تک قبروں کا سوال ہے آج آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ ملک کے ساتھ ریاستوں کے تیرہ اسمبلی حلقوں میں زمنی انتقابات ہو رہے ہیں اور ان زمنی انتقابات میں سب سے زیادہ جو گڑ بڑ ہوئی ہے اترکھن کے ایک اسمبلی حلقہ ہے منگلور وہاں پر بہت زیادہ گڑ بڑ ہوئی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ جس طرح جمہوریت کے دشمن طاقتیں مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں اسی طرح منگلور میں جب مسکم رائدہ ہندے اوٹ ڈالنے کے لئے گئے تو وہاں انہیں لاتھیوں سے مارا پٹا گیا اور پھر فائرنگ بھی کی گئی جس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کانگریز کے امیدوار ہیں کانگریز کے امیدوار آپ کو بتا دوں کہ انہوں کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سات ریاستوں کے تیرہ اسمدی حلقوں میں زمدی انتخابات ہو رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے اگر واقعات ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے وہ بیٹھا ہے یا پھر حکمرہ جماعت کے اشاروں پر وہ کام کر رہا ہے جیسا کہ اپوزیشن جماعتیں ارضام آیت کر رہی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کیا کر رہی تھی جس وقت مسلم رائے دہندوں کو مار پیٹ کر پولنگ بودھ سے واپس کر دیا جا رہا تھا تو کیا یہ جمہوریت میں اس طرح کی حرکتیں جائز ہیں یہ سوچنے والی بات ہے لیکن جہاں تک بی جے پی کا سوال ہے بی جے پی کے حکومت پر خاص طور پر اکتر پردیش کی حکومت پر اکتر پردیش کی پولیس پر بھی یہ الزام آیت کیا گیا تھا کہ پارلیمانی اتخابات کے دوران مسلمانوں پر بہت ظلم کیا گیا مسلمانوں کو پولنگ بودھ پہنچنے سے روک آ گیا ان پر لاتھی چارج کیا گیا لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے ہندو بھائیوں نے جمہوریت کی سیکلرزم کی لاج رکھ لی اور اکتر پردیش میں بی جے پی کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا وزیراعظم درندر مدی بھی ہارتے ہارتے بچ گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاتھی چلائیں آپ گولی چلائیں یا کچھ بھی چلائیں لیکن یاد رکھیں اگر آپ کی خدمت میں آپ کی تقدیر میں شکست لگ دی گئی ہے تو پھر کوئی وہ اسے نہیں بدل سکتا دنیا کی کوئی طاقتوں سے نہیں بدل سکتی کیونکہ اگر دیکھیں انتو فرقہ پرستوں کے ظلیل و قوار ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ان کی شکستوں کا ان کی ناکامی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ایسے میں اگر آپ گولی سے ڈراتے ہیں یا پھر لاتھی سے ڈراتے ہیں تو آپ کوئی ڈرنے والا نہیں ہے اور آپ یہ بتا دوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کافی مسلمان وہاں زخمی ہوئے ہیں تو برحال اتھرکن کے دو اسمبلی حلقے جہاں پر زیمنی انتخابات ہو رہے ہیں ایک دوسرا جو حلقہ پہلے یہ حلقیت کی تو ہم نے بات کیے آپ کو منگلور کی اور دوسرا جو حلقہ ہے وہ بدرینات ہے منگلور سے سابق میں بی ایس پی کے جو شروط کریم تھے وہ نمائندگی کرتے تھے ان کا انتخاب ہوا اس کی وجہ سے یہ زیمنی انتخابات مناخیت کرنے پڑے ہیں اور پھر الوقت ان کے فرزن بھی مقابلے میں ہیں تو برحال اس طرح کے واقعات اگر پیش آتے ہیں تو بہت بری بات ہے اور ویسے یہی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اتھرکن کے سابق شمیستر حریش راوت نے اس واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے برحال تشویش کا اظہار کرنے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جمہوریت پسند طاقتیں ہیں انہیں اس طرح کے واقعات کے خلاف یعنی جمہوری انداز میں اتجاج کرنا چاہیے تو آپ کیا کہتے ہیں سجا صاحب یہ بلکل دیکھئے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہے سنبھل میں بھی اس طرح کی واقعات پیش پارلیمانی انتقابات میں سنبھل میں مسلمان نوٹروں کو جو ہے مارا پٹا گیا تھا پولیس کی لباس میں لوگ آئے تھے اور لاتھیاں برسائی گئی تھی اور انہیں اڑ دالنے سے رکا گیا تھا اور لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جو پولیس کے لباس میں ہیں یہ پولیس والے نہیں ہیں بلکہ یہ آر ایس ایس اور جو ہے بی جی پی کے گنڈے ہیں اچھا تو سنبھل کے واقعے کے بعد پھر اترا کھنڈ میں اسی طرح کے واقعے کا جو ہے رونما ہونا وقوب پذیر ہونا یہ ایک بہت تشویشناک بات ہے ایک عرمناک بات ہے اور جو ہے یہ جمہوریت کا گلہ دبانے سے کہیں زیادہ عقلیتوں کا گلہ دبانے کی جو ہے رجحان کو جو ہے ظاہر کرتا ہے جی تو جس طریقے سے دیکھئے یہاں پہ جو زخمی ہوئے ہیں لوگ زخمی ہوئے ہیں لوگوں کا کائنا ہے بڑے بزرگ لوگ ہیں اڑ دینے کے لئے گھروں سے نکلے تھے ان کا ایک کائنا ہے کہ پہلے ہمیں لاتھیوں سے مارا گیا پھر ہم پہ پتھر برسائے گئے اور پھر جو ہے گولیاں بھی چلی ہیں آپ دیکھئے کئی لوگ شدید زخمی ہیں اڑ دینے کے لئے گئے تھے وہ زخمی ہو گئے اور بہت سارے لوگ جو ہے قوف کے مارے اڑ دینے کے لئے گھروں سے بھی لے نکلے اور یہ سارے واقعات عقلیت ہی علاقوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں دی ان علاقوں میں پیش آئے ہیں تو اس سے اصحاب ظاہر ہوتا ہے کہ حکمران جماعت اب جو ہے ایک معنی میں ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ وہ خوف کا شکار ہو گئی ہے بے چینی کا شکار ہو گئی ہے اس کو اس بات کا اب اندازہ ہونے لگا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے پارلیمان انتقابات میں تو تیر کے کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں بہت ہاتھ پہر مارے بہت جو ہے ڈوبکیاں لگائیں بہت مشکل سے تھڑپتے پھڑپتے کھڑکتے کسی نہ کسی طریقے سے وہ کنارے تک پہنچ گئے کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا ہے لیکن اب اس ملک کے لوگوں میں اب وہ پہلی پسند نہیں رہے اس بات کا انہیں احساس ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے ایک بار پھر تشدد کا راستہ اختیار کرنا شروع بلکل سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو حالات ہوئے ہیں یہ جو آقیات ہوئے ہیں اس کو تو ہم بوکلہ ہٹی کہیں گے بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اترکند کا سوال ہے اترکند کی سترہ رکنی سترہ رکنی اسمبلی میں آپ دیکھیں گے کہ پارٹی سیون نبی جی بی کے ارکان ہیں جبکہ اٹھارہ کانگریز کے ارکانی سندھی ہے اسی طرح اگر آپ بات کرتے ہیں آزاد ارکان کی تو تو ان کی تعداد دو بتائی جاتی ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جی سنداز میں ملک میں حالات پیدا کیا جا رہے ہیں اور خاص طور پر اترکند ہو یا دوسرے علاقے ہوں وہاں پر جی سنداز میں اقلی تم کو ستایا جا رہا ہے اور اترکند کافی بدنام ہو گیا ہے حالی عرصے کے دوران وہاں آپ دیکھیں گے اترکند ہو یا ایون ایمان چل پر دے جہاں پر کانگریز کی حکومت ہے وہاں پر بھی فرقہ پرست درندوں کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے تو ایسے میں اگر جہاں کانگریز کی حکومت ہے یا پوزیشن کی حکومت ہے انہیں چاہیے کہ وہ سخت اقدامات کرے فرقہ پرستوں کے خلاف اور انہیں احساس دیا دیں کہ تم اپنی فرقہ پرستی کے ذریعے ملک کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے ملک کو ترقیص کی راہ سے نہیں بھٹکا سکتے اور نہ ہی عوام پر ظلم کر سکتے ہو اور نہ ہی عوام کو مذہبی قطور پر تقسیم کر سکتے ہو تو برحل اب یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے لیکن جہاں تک بی جی پی کی حکومت انگاز حوال ہے چاہے وہ مرکز کی حکومت ہو یا پھر ریاستی کی حکومتیں ہو آپ اندارہ کر سکتے ہیں کہ ان سے کوئی توقعوں نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ ہمارے وزیراعظم نرندر مدی کی زبان جب چلتی ہے تو پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے راجستان میں عام انتقابات دوہزار چوبیس کے دوران مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا تھا یقینہ زہر اگلا تھا انہوں نے مسلمانوں کی بڑتی آبادی پر تشویر کا اظہار کیا تھا مسلمانوں کو عجیب قریب نام دیئے تھے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے ہندو بھائیوں کو ہندو بہنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح قد بہتی یعنی پریشانی سے بہت ہی مشکلات سے کامیابی طرف آگے بڑھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توقع تو نہیں کی جا سکتی لیکن جمہوری انداز میں اعتجاج کرنا ہمارا حق ہے اور اس حق سے ہمیں کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا تو یہ واقعات جو ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونی چاہیے اگر اس طرح کے واقعات ہوئے تو پھر انتخابات کرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بالکل آپ نے جو ہے اہم بات کہی ہے کہ جس طرح کے حالات اب پیدا ہو گئے ہیں ان حالات میں اگر آپ جو ہے اپنی ہار سے خوف کھا کے یا پھر جو ہے اپنی مقالفت سے خوف کھا کے اگر آپ تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر جو ہے آپ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو دھوکہ دے رہے ہیں دیکھئے آج وزرعظم موضی آسویہ کے دورے پہ ہیں وہ روز گئے تھے روس سے وہ آسٹریہ گئے تھے تو روس جب وہ گئے پوتین سے انہوں نے گلے ملے پوتین سے جو ہے جب انہوں نے ہاتھ ملایا بہت ہی والے ہانا انداز میں جب دونوں گلے ملے تو امریکہ اور یورپ نے کہا کہ یہ جو ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا سربرا ایک قاتل سے جو ہے گلے ملنے جا رہا ہے تو اس طرح کی تنخیدیں جو ہے وزرعظم کو سننے پڑ رہی ہیں تو تو اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب دنیا اس ملک کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتی ہے تو پھر اس طرح کے جب حالات پیدا ہوتے ہیں تو یقیناً دنیا کی یہ سب سے بڑی جمہوریت کسی نہ کسی طریقے سے بدنام ہو رہی ہے سنجل صاحب آپ دیکھیں گے جیسا کہ وزرعظم در نرمودی کے دور روس کی بات آپ نے کی ہے وہاں انہوں نے وہاں کے آلہ ترین سیویلیاں نے اداز سے بھی نوازا گیا ہے لیکن آپ خاص بات ایک نوٹ کیجئے کہ انہوں نے وہاں یوکرینی بچوں کے قتل عام دیس اداز میں ہو رہے ہیں اس پر بہت تشویش کا اظہار کیا ہے سارا کہ ہمارے وزرعظم در نرمودی بہت زیادہ انسانیت نواز ہے انہیں بہت پریشانی ہوتی ہے انسانوں کے قتل پر بچوں کے حالت اظہار پر انہوں نے بہت خطرناک باتیں کی ہے یعنی بہت ہمدردی کہ اظہار کیا لیکن کیا وزرعظم در نرمودی کو فلسطینی بچے یاد نہیں آئے کبھی انہوں نے کیا اسرائیل کی درندگی کا حوال دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی بچوں کا خطل عام کیا جا رہا ہے نسل کشی کی جا رہی ہے اور یہاں تک کہ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اقوام متحدہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ نسل کشی ہے لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اسے نسل کشی اور خطل عام تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں بے شک وزرعظم نے یکرینی جو بچے ہیں ان کے بارے میں حمدردی کا اظہار کیا اور بہت اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص محضب دنیا کی نمائندگی کرتا ہے وہ یقینا ظلم کے خلاب بات کرے گا تشدود کے خلاب بات کرے گا لیکن یہاں پر بھی اگر آپ تاثف وہ جاندابی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بہت گندی بات ہے یہ اچھی بات نہیں کہوں گا میں بلکہ بہت گندی بات کہوں گا یہ بہت گندی بات ہے یہ بہت بری بات ہے اب وزرعظم کوئی یکرینی بچوں کا غم نظر آ رہا ہے جبکہ آپ دیکھیں گے کہ سات اکٹوبر دو ہزار تئیز کو پلسطین اسرائیل جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور اسرائیل اس قدر درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے حد تو یہ ہے کہ ہمارے حیضرباد فرقند بنیاد میں قائم اڈانی گروپ اور آپ دیکھیں گے کہ اسرائیلی کمپنی کا جو مشتری کا وینچر ہے جہاں پر آپ دیکھیں کہ ڈرونز تیار کیے جانے ہیں کلر ڈرونز جیسے کہا جاتا ہے وہ یہاں سے اسرائیل بھیجے گئے ہیں اور وزرعظم کو اس کی فکر نہیں ہے اور فلسطینی بچے تقریباً ارتیس ہزار سے زائد فلسطینیوں نے جام شادت نوش کیا ہے جس میں سولہ ہزار سے زائد بچے ہیں سجاد صاحب تو آپ کیا وزرعظم کو یہ زہمت نہیں گوارہ نہیں کہ وہ فلسطینی بچوں کا بھی ذکر کرتے جو بلکل بلکل دیکھیں میں دیکھیں میں نے آپ سے کہا بھی کہ یورپ نے کہا کہ ایک شیطان سے گلے مل رہے ہیں آپ دنیا کی سب سے بڑی جہوریت کے سر برا وہ پورٹین کو شیطان کہاں یورپ نے کیونکہ وزرعظم کے ان سے ملاقات سے کچھ ہی ٹائم پہلے مطلب ہے کہ چند گھنٹے پہلے وہاں پہ یوکرین کے جو دارالحکومت ہے کیو وہاں پہ جو ہے روس کی جانب سے بمباری کی گئی تھی جس میں چالیس لوگوں کی موت ہوئی تھی تو چالیس لوگوں کی موت ہوئی تو سارا یورپ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان ہے لیکن وہی یورپ آج تک اسرائیل کو شیطان کہنے کو نتنیاہو کو شیطان کہنے کو تیار نہیں ہے یہ ایک ہمت نہیں ہے یہ ایک بات ہو گئی دوسری بات یقیناً آپ نے جو ہے اہم نکتے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وزیراعظم وہاں جا کے روس میں کہتے ہیں کہ یوکرین میں جو ہو رہا ہے بچوں کی موت ہو رہی ہے بہت دردناک ہے غمناک ہے یقیناً کہیں بھی دنیا میں تشدد ہو جنگ ہو کہیں بھی جو ہے اگر حالات خراب ہوں تو اس کی جو ہے مذہمت کی جانی چاہیے جیسا کہ ہمارے اقبار لکھتے ہیں کہ ہندوستان نے جو ہے کہا ہے کہ دنیا آمن چاہتی ہے اب جنگوں کا زمانہ نہیں رہا بموں کا زمانہ نہیں رہا تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یوکرین کی حوالے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جنگوں کا زمانہ نہیں رہا تو پھر آپ فلسطین کی حوالے سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ جنگوں کا زمانہ نہیں رہا وہاں چھے مہنے سے جو درندگی دیکھنے میں آ رہی ہے جو صفاقیت دیکھنے میں آ رہی ہے جس طریقے سے بچوں کو قواتین کو وہ معصوم لوگوں کمارا جا رہا ہے جس طریقے سے ایک پورے شہر کو جو ہے بے گھر کر دیا گیا ہے تقریباً گیارہ لاکھ لوگ جو ہے آج سہرہ میں آسمان کھلے آسمان تھنے جو ہے زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں لوگ اٹھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ازرائیل کا ایک میزائل جو ہے آکے جو ہے کسی اسپتال پہ گرتا ہے کسی جو ہے اسکول پہ گرتا ہے کسی جو ہے پناہ گزین کیمپ پہ گرتا ہے کسی اقوام متحدہ کے سنٹر پہ گرتا ہے اور پھر وہاں سے لوگ بچوں کی لاشیں لے کے بھاگتے ہیں تو وہ منظر دیکھتے ہیں تو رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں کند اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اتنی درندگی اتنی جو ہے یہاں پہ بچوں کو ماننے کا جو کام ازرائیل نے کیا ہے شاید اس دنیا کی تاریخ میں اتنا خوفناک کام کبھی بھی بنا ہوا ہو آج بھی آج بھی یہ قبر آئی ہے کہ اسرائیل نے پھر سے میزائل داگا اور پھر سے پیتالیس سے زیادہ جو ہے لوگوں کی موت ہوئی جس میں اکثریت بچوں اور قواتین کی ہے یہ فلسطین کی بات ہے یہ گزہ کی بات ہے یہ رفا کی بات ہے اور افسوس کے وہاں جو ہے نو مہینے سے جیسا کہ آپ نے کہا نو مہینے سے وہاں پہ جنگ جاری ہے نو مہینے سے تباہی جاری ہے نو مہینے سے آگ برسائی جاری ہے اور اس آگ میں ہندوستان بھی برابر کا شریک ہے یہ سب سے جو ہے علمناک پہلو دردناک پہلو اور یہ سب سے بڑا سیاہ پہلو ہے یہ اور آپ دیکھیں گے کہ وزیراعظم نریدرمودی نے اچھی بات کہی ہے میں تو ان کی تائید کروں گا اس لئے تائید کروں گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ دور جو ہے بموں سے فیصلے یعنی اور جنگوں سے فیصلوں کا نہیں ہے بلکہ امن کے ذریعے فیصلوں کا دور ہے باتشیت کے ذریعے فیصلوں کا دور ہے تو پھر آپ یہ بتائیے کہ اسپین میں ایک ہندوستانی جو کاربو یعنی ایک شیب تو وہ دوسری تھی جو جہاز جا رہا تھا وہ کسی اور ملکہ تھا لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں ستائیس ٹھن باروت دھماپوشیہ کچھ یعنی ہتھیار وغیرہ تھے اور ہندوستان نے اسے بھیجا تھا اور اسپین نے اب وہاں پر اس جہاز کو لنگر انداز کرنے کی اجازت دینے سے ان کا آر کر دیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم ایک طرف کہتے ہیں کہ بموں کا یہ وقت نہیں ہے جنگوں کا یہ وقت نہیں ہے تو پھر ستائیس ٹھن جو باروت گیا تھا ستائیس ٹھن دھماپو مادہ جو گئے تھے ستائیس ٹھن جو ہتیار گئے تھے وہ کیوں گئے تھے کس لیے گئے تھے اگر باتچیت کے ذریعے امن کے ذریعے ہر مسئلے کا حل نکلنا ہے تو پھر یہ دھماپو مادہ کیوں بھیجا گیا تھا یہ سوچنے والی بات ہے اور آپ کو دیکھیں گے ہرمس نائن ہنڈر جو ڈرون ہیں سجلسہ وہ کلر ڈرون سنے کہا جاتا ہے اور اس قدر بہینک ہے وہ کہ وہ بھی بھیجے گئے بیس ہرمس ڈرون سے ہیدر آباد سے بھیجے گئے تو کتنی شرم کی بات ہے آپ کردار کے غازی بننا ضروری ہے گفتاد کے غازی بنیں گے تو یقین مان یہ کہ شرمندگی ہوگی ظلیل خور ہوں گے اور ویسے بھی ناظرین آپ کو دوں کہ جہاں تک ہمارے حکمرانوں کا سوال ہے باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن کیا وہ حقیقت میں عملی اقنامات بھی کرتے ہیں کیا حقیقت میں اس پر خائم رہتے ہیں یہ سب سے اہم سوال ہے میں اس کا جواب نہیں دوں گا آپ اچھی طرح جانتے ہیں موجودہ حکومت کے بارے میں وہ کہتی کیا ہے کرتی کیا ہے بہرحال ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تیلنگانہ تیلنگانہ میں آپ کو بتا دوں کہ کانگریز حکومت آنے کے بعد پہلی مرتبہ یعنی کانگریز حکومت کی جانب سے نئے ڈی جی پی ڈیریکٹر جنرل آف پولیس کا تخرور کیا گیا ہے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ریونتر ڈیو کمن نے ڈیریکٹر جنرل آف پولیس اگر کسے مقرر کیا ہے وہ آپ کو بتانا ضروری ہے وہ ہے ڈاکٹر جت اندر تو برحال یہ بہت اچھا ہوا کیونکہ حالی عرصے تک روی گپتہ آرزی ڈیریکٹر جنرل پولیس کے ایسے سکت ماد انجام دے رہے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے ڈیریکٹر صاحب تو آگئے ہیں نئے ڈیریکٹر جنرل آف پولیس آگئے ہیں اور آپ کو یہ بتا دوں کہ انجنی کمار جو مارڈل مارڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف برزی کے باعث انہیں موطل کیا گیا تھا ان کی جگہ روی گپتہ کو ایریکشن کمیشن کے ہدایت پر ڈی جی پی آرزی ڈی جی پی مقرر کیا گیا تھا اب آرزی ڈی جی پی کو ہٹا کر ڈاکٹر جت اندر کو نیا ڈی جی پی مقرر کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پرانے شہر میں یا شہر کے اطراف و اقناف میں ختل و غارت گری کے جو آقیات پیشانہ ہیں اور اس سے پولیس کی طرح نہیں مٹتی ہے لیکن ایک بات ناظرین جہاں تک ختل و غارت گری کا مسئلہ ہے آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں حسد جلن غرور تکبر اور آپ دیکھیں گے کہ تنخید بے جا تنخید یعنی اکثر لوگوں کا جو ایسا سے کم تریمی ہوتے ہیں متعلق ہوتے ہیں یا پھر کم ظرف ہوتے ہیں اکثر بنا سوچے سمجھے تنخید کر دیتے ہیں علماء کو نشانہ بناتے ہیں مشاہقین کو نشانہ بناتے ہیں یعنی ممتعہ سے شخصیتوں کو بھی نشانہ بنانے سے گریز نہیں کرتے حالانکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ایسا سے کم تریمی مبتلہ ہیں جلن اور حسد کی بیماری انہیں کھائے جا رہی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جو ختل و غارت دیری کے واقعات ہو رہے ہیں اس کی بھی وجہ جلن حسد ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھیں گے چوگلی غیبہ جلن حسد غرور تکبر تیرہ میرا جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں حالانکہ واضح طور پر دین اسلام میں اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ وہی پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے تو یہ ہونا چاہیے معاشرے میں لیکن آپ دیکھیں گے سات سو روپے کے لیے خاتلانہ حملہ ہو جا رہا ہے ختل کی کوشش کی جا رہی ہے اور زمینوں پر کے لیے یا زمینات کے معاملے پر لینڈ گرائبنگ کے معاملے پر ختل ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ایک معاشرہ اس طرح کی بیماریوں میں اگر مختلع رہے گا تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہی رہیں گے مثال کی طور پر آپ دیکھیں گے کہ معاشر کو ایسا لگتا ہے کہ جلن حسد نے جکڑ لیا ہے مثال کی طور پر وہ ایک حدیث مبارک ہے اور آپ کو ہی بتا دوں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے یہ حدیث کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا ہے حسد سے بچوں کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خوشک گھاس کو کھا جاتی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچ لے کہ آپ کو وہی ملے گا جو آپ کے نصیب میں لکھا گیا ہے آپ کے تقدیر میں لکھا گیا ہے تو یقیناً آپ مایوس نہیں ہوں گے اللہ پر بھروسہ کیجئے محنت کیجئے اور جد و جہد کیجئے آپ کو کامیابی ملے گی لیکن آپ دوسروں کو دیکھ کر جلتے ہیں حسد کرتے ہیں تانے کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی گندی بات ہے یہ آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گی آپ کی دنیا بھی خراب کرے گی اور آخرت بھی خراب کرے گی اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ریاکاری کبھی بڑھ گئی ہے جس کے حد نہیں ہے جھوٹ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانتوں کہا گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ شراب نوشی بھی بڑھ گئے سجد صاحب آپ دیکھیں گے منشیات کی لانت میں یہ شہر مقتلع ہوتا جا رہا ہے تو یہ چیزوں پر اگر آپ خواب پانے اپنے جوانوں کو ان برائیاں سے بچانے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر میں خطل و غارت کی کہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا یقیناً دیکھیں یہ ایک بہت بڑا اشیو بن گیا ہے خاص طور سے جو ہے منشیات کا جو بات آپ نے کہی ہے گانجے کی جو ہے یہاں سپلائی بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے اور جو ہے وائٹنر بہت بڑے پیمانے پہ یوز کر رہے ہیں نوجوان اب تو یہ قبریں بھی آ رہی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بھی پرانے شہر کی یہ جو ہے چیزیں چاہے وہ وائٹنر ہو چاہے وہ گانجہ ہو یا دیگر جو ہے منشیات جو ہیں وہ بہت آسانی سے دستیاب ہیں اور سترہ بیس سال کے بچوں کو جو ہے ان چیزوں میں ان چیزوں میں الجھا ہوا آدھی دیکھا جا رہا ہے مطلب یہ کہ پوری کی پوری نئی نسل جو ہے تباہ ہو رہی ہے تباہ کی جا رہی ہے یقینا یہ بہت تشویش کی بات ہے جس کے نتیجے میں تشدد بھی بڑا ہے جس کے نتیجے میں قتل کے واقعات بھی ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں معاملی معاملی بات پہ جو ہے بچے ایک دوسرے کو چاہو مارتے ہوئے بھی دیکھے جا رہے ہیں تو یہ جو ہے اس سے آدمی ایک تو نشے کی لط میں پڑتا ہے دوسرے جو ہے وہ اپنے فیوچر کے تعلق سے غافل ہو جاتا ہے مطلب وہ ایک نالی کا کھیڑا بن کے رہے جاتا ہے نہ وہ اپنے گھر کے لیے کچھ کر پاتا ہے نہ اپنے سماج کے لیے کچھ کر پاتا ہے نہ اپنے شہر کے لیے کچھ کر پاتا ہے نہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر پاتا ہے بلکہ وہ ایک مجرمانہ ماحول میں جو ہے چلا جاتا ہے تو یقیناً اس موقع پہ لوگوں کو جو ہے اپنے بچوں پہ گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے دیکھئے حالی عزینوں میں جو ہے آپ کچھ تحریکیں بھی چل رہی ہیں یہاں جی بہت اچھی بات ہے بہت تحریکیں چل رہی ہیں ابھی جو ہے ایک اہم تحریک بھی ہوئی تھی جس میں ساٹھ سال کے لوگوں کا ایک اجلاس بلایا گیا تھا بزرگوں کا مطلب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں پہ اپنے پوتوں پہ اپنے نوازوں پہ اپنے بچوں پہ آپ نظر رکھیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کو گائیڈ کریں ان کی رہنمائی کریں تو یقیناً دیکھیں جس طرح کے سنگین حالات ہو گئے ہیں ان حالات میں یقیناً اب ہم جو ہے علماء یا پھر جو ہے کسی مشایقین یا سیاسی خائدین پہ ہم جو ہے تقیہ نہیں کر سکتے اب ہر لیول پہ ہر محلے کی نکڑ پہ ہر مسجد میں جو ہے سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے آپ نے پتہ اچھی بات کہی ہے اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جعفر پاشا مولانا حمید آخیل حسامی رحمت اللہ علیہ کے جو پرزند ہے جعفر پاشا انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا تھا داروش پاوجامی مسجد میں اور وہاں پر بہت ہی اچھا اجلاس رہا وہاں پر یہ کہا جا کہ بستی کی سطح پر مہلواری سطح پر کامیٹیاں قائم کی جائے بستی کامیٹیاں قائم کی جائے اور نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ تم مپایدہ ہوئے ہیں اس لیے نہیں کہ گانجا پیا کرو یا پھر منشیات کا استعمال کرو یا پھر ڈرکس کی لانت میں مقتلہ ہو جاؤ بلکہ تمہارے پایدائج کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچے معاشرے کو فائدہ پہنچے دنیا کو فائدہ پہنچے اپنے ملک کو فائدہ پہنچے تو اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھی پہل ہے اور ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ ساٹھ سال تھے زائد عمر کے جو حضرات ہیں وہ بھی اپنے گھر پر نظر رکھتے ہیں کیونکہ نانا دادا جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کی نفسیات کو اچھی طرح جانتے ہیں تو انہیں ان کا بھی ذیمہ داری بنتی ہے لیکن ماں باپ کی ذیمہ داری سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے ہمارے ایک ناظرین میں سے ایک صاحب ہیں مشربات سے ان کا تعلق ہے انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آج بار بار ہم کہنے لائن آرڈر کی صورت خراب ہے انہوں نے کہا کہ اپنے گھر میں کیا لائن آرڈر ہے وہ دیکھنا ضروری ہے تو یقین مانی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو پر نظر رکھیں انہیں نماز پنجھگانہ کا پابن بنائیں تو یقین مانی ہے نماز برائیوں سے روکتے ہیں انسانوں کو اور ہمیں یہ کرنا بھی چاہئے ویسے مناظرین آپ کو بتا دوں کہ منشاعت ایسی چیز ہے اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو تو اس کو منشاعت کی لط میں یا اس کی لانت میں مختلع کر دیا جائے جیسا کہ پنجاب میں کیا گیا کشپیر میں کیا گیا پنجاب میں تو آپ نے دیکھا کہ اڑتا پنجاب ایک سلم بھی آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح نوجوان نسل کو منشاعت کے ذریعے کھوکلا بنا دیا گیا اور انہیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی یاد رکھے اگر نوجوان منشاعت کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ کسی تحریک کا قابل ہوتا ہے نہ کسی مطالبے کا کرنے کا قابل ہوتا ہے تو بہرحال آپ کو یہ بتا دوں کہ تری پورا سے ایک دو دن پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا تری پورا سے تری پورا اسٹیٹ ایڈز کنٹرول سوسائیٹی کی ایک ریپورٹ بندریاں پر آئی ہے دل دہلانے والی ریپورٹ ہے اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ وہاں پر اسکول اور کالجلز کے آٹھ سو اٹھائیس تلبہ جو ہیں ان کے ٹیسٹ ایڈز پوزیٹیو نکلے ہیں تو یہ بہت ختملاغ بہتا ہے اور جس میں سینٹالیس جو اسٹوئنٹس ہیں اب تک اپنی زندگیوں سے محروم ہو چکے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انٹرابینس ڈرگ لیتے ہیں یعنی انجیکشن کے ذریعے وہ نیڈلز وغیرہ یعنی ایک تبادلہ کرتے رہتے ہیں جس کے انٹرابینس میں وہ ایچ آئی وی میں مبتلا ہو گئے پوزیٹیو ٹیسٹ آ رہے ہیں اور یہ کوئی غریب بچے نہیں ہیں بلکہ یہ متوسط اور امیر اور بہاثر خاندانوں کے بچے ہیں یقینا یہ ایک بہت ہی جو ہے تشویشناک صورتحال ہے دیکھیں ہم تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ پانچ سالوں میں ہم قبریں چلاتے تھے کہ کشمیر میں نئی نسل کے نوجوان منشیات کی لط میں مبتلا ہو رہے ہیں اور سہرت پار سے ان کو ڈرگ سپلائی کی جا رہی ہے افیم ہے کوکین ہے اس طرح کی خطرناک وائٹ پاورڈر ہیں یہ سپلائی کیا جا رہے ہیں اور ان کو منشیات کے لط میں مبتلا کیا جا رہا ہے پھر ہم نے قبریں چلائیں کہ پنجاب میں بھی یہی حال ہے پھر ہم سنتے ہیں کہ ہندوستان کے میٹروپولٹن شہروں جیسے دلی ہے ممبئی ہے بینگلور ہے ان شہروں میں جو ہے یہ لط پھائل گئی ہے لیکن آج یہ لط ہمارے گھروں تک پہنچ گئی ہے یہ جو ہے اتنی تیزی سے ہمارے گھر تک آئی ہے کہ ہم جو ہے سونج بھی نہیں سکتے تھے تو یقینا یہ جو ہے آج شہر حیدرباد کے گھروں تک جس تیزی سے یہ لط پھائلی ہے آج ہی اگر اس پہ کنٹرول کیا جائے آج ہی جو ہے نئی نسل کو جو ہے اس تعلق سے جو ہے بیدار کیا جائے آج ہی جنگی پہمانے پہ مہم چلائی جائے تو شاید اس پہ کنٹرول ہو اور نہ تو آگے جو ہے شاید یہ بہت گم پھر جو ہے سمسیہ بن کے سامنے سجدہ صاحب ایک دیکھیں گے ایک بات آپ خاص غور کیجئے میں بھی غور کر رہا ہوں اور یہ میرا اپنا خیال ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جمہو کشمیر اقلیتی اکثریتی علاقہ ہے اور پھر پنجاب اقلیتی اکثریتی علاقہ ہے اقلیت اکثریت میں ہے تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ کچھ ایک منصوبہ بند سادش کے تحت اس طرح کے علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور تاکہ یہاں کی جو نوجوان ہیں ان کی سونچ کو بیمار کر دیا جائے ان کے جسم کو بیمار کر دیا جائے ان میں توانائی جو ہے جوش اور جذبہ جو ہے وہ چھین لیا جائے یقیناً یہ ہو سکتا ہے یہ عالم سادش کا حصہ ہو سکتا اسے انکار نہیں کیا جا سکتا کشمیر میں بھی ہماری جو ہے قوم کو ہماری نسل کو جو ہے تباہ کرنے کی جو ہے بہت بڑی سادش کا حصہ ہے تو برحال جو ہے سادش کو بھی بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے اور ان حالات سے بھی بہت جو ہے ہشیاری کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ تیاری کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے برحال نظرین ایک جھوٹی سے خبر ہے لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ختمناک خبر ہے وہ بیان کرتے ہیں ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اکتتام کو پہنچائیں گے حیدر آباد فرخندے بنیاد اور آپ کو بتا دوں کہ حیدر آباد فرخندے بنیاد کے ایک مضافتی علاقہ ہے عبداللہ پورمیٹ اور وہاں ایک جھیل ہے جس کا نام ہے انام بڑا جھیل وہاں پر آپ کو بتا دوں کہ معاشی حالات سے تنگا کر ایک شخص اشوک نے جو بی اینڈ رڈی نگر کا رہنے والا ہے اپنی دو بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ کہ وہاں کچھ لوگ یہ سوچے کہ پہلے تو یہ حادثہ ہے لیکن جیسے ہی دیکھے کہ کار ڈوب رہی ہے تو لوگوں نے وہاں دوڑ کر ان تمام چاروں کو بچا لیا کہا جاتا ہے کہ وہ مالی مشکلات کا چکار تھا اس لئے اس نے یہ انتہائی اقدام کیا ہے اگر اس طرح کا اقدام کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس نے اپنی زندگی بلکہ بچوں کی زندگی بھی خطر میں ڈال دی تھی تو کوئی بھی والدی والد ایسا نہیں کر سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نفسیاتی بیمار بھی ہو گیا ہوگا یا پھر پریشر میں آگیا ہوگا دباؤں میں آگیا ہوگا تو بہرحالہ ہر کسی کی مجبوریتی ہے تاہم ہمت کبھی نہیں آنی چاہیے بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانا چاہیے اسی میسید کے ساتھ ہم اپنا پرگرام قبر و خیال اقتطام کو پہنچاتے ہیں مجھے محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سیجر سرجاد الحسین کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ خدا حافظ